ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے ریزر سیٹوں پہ حق اور انصاف پہ مبنی فیصل دیا ہے آج کورے قوم کے لیے پچیس کروڑ عوام کے لیے جمہوری قوتوں کے لیے محبی وطن پاکستانیوں کے لیے چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا باہرے ایک خوشی کا دن میں ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ نوافل ادا کرے رب کا شکر ادا کرے انشاءاللہ تعالی یہ بحثلہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی اس سے ہمارا حق آخر کار ہمیں مل گیا یہ وہی حق تھا جس کے لیے ہم کہتے چلے آ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے الحمدللہ آج سپرین پورٹ کے پریکٹیکلی دیارہ ججز میں پیٹی آئی کے حق میں پائسلہ دیا ہے دیارہ ججز میں یہ نانے مسئلہ اپنے اپنے نوٹ میں یہی کہا آئے کہ پاکستان تحریک انصاف حق دار ہے ان سیٹوں کا الحمدللہ جو آٹھ اور پانچ کے تناسب سے جو اپیلِ الہ ہوئی ہے اس میں مطابق بھی سیٹیں واپس پاکستان تحریک انصاف کو ہی ملے گی آج سپرین پورٹ نے ہولڈ کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ جو لوگ مٹھانا چاہ رہے تھے وہ رواہ ہو گئی ہے ہم کمیشن کو استدعہ کرتے کمیشن سے مطالبہ کرتے فوراں کہ سپریم کورٹ کے ان احکامات پہ فوراں عمل درامت کیا جائے اور سب سے پہلے سپریم کورٹ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کا سرٹیفیکٹ ہم ایسی عفتے میں ایسیو کرے ہم پر بھی مطالبہ کرتے کہ جلد سے جلد ان احکامات پہ عمل درامت کر کے پاکستان تحریک انصاف کو ان کے ریزر سیٹیں دی جائے تاکہ جو الیکشن رکا ہوا ہے وہ اپنے مقام پہ پہنچ جائے اور وہ الیکشن ہو جائے اس مقام پہ میں یہ کہتا ہوں اس میں سب سے بڑا رول ہمارے چیپ منسٹر کے پی کے علی امین خان صاحب نے بھی پلے کیا تھا جس نے بورٹس ٹک لیا تھا جس نے ان کا اوت رکا تھا ہم ان کو دل کی اتا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں جس نے بھی جو جس نے بان جگمنٹ لکھتے ہیں وہ اپنا اپنا نوٹ پڑھ کے سناتے ہیں تو قاضی پائیسہ صاحب نے پچھ انبول نہیں کیا منصور علی شاہ صاحب نے پڑھا یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے جب قوصہ صاحب چیپ جسٹس نہیں تھے پاناما کا کیس سن رہے تھے تو جاز ابزل صاحب نے ہی اپنا نوٹ جو پڑھ کے سناتا ہے دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہم نے قاضی پائیسہ صاحب کے خلاب اس کیس پہ آدم اعتماد نہیں کیا تھا یہی مشورتہ ہوں اور ہی ہم نے کلاہتہ آسن طریقے سے ختم ہوئے تھا اب لا الحمدللہ ان کا دو تر مجاریٹی جو مانگ رہے تھے اپنے مرضی کے حساب سے جو آئین میں ترمیم کرنے جا رہے تھے وہ راستہ رکھے آپ بھی کچھ بولے لیکن یہ میں کہتا ہوں آپ سے پاکستان کی عوام سے آپ کو مبارک ہو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنیرہ دن ہے پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسے دن ہیں جب طاقتور اور جابر کے ارادوں کو مات دی ہو عدالت نے جو یہ چاہتے تھے کہ سیٹے ہم سے چھین کر اور ہمیں مال غنیمت کے طور پر بانٹتے اور آئین کا حلیہ بگھاڑے آئینی ترامین کے ذریعے ان کے ارادے آج پاش پاش ہوئے ہیں یہ بہت بڑا دن ہے یہ بہت بڑا دن ہے میں عوام کو خوش خبری دیتا ہوں کہ آج ہم نے ایک قانونی جنگ جیتی ہے اب ہمیں سیاسی جنگ بھی جیتنی ہے پاکستان کے عوام کا جو ارادہ تھا آٹھ فروری کو اس کو سلب کیا گیا اس ارادے کو ہم نے اب منوادہ ہے اور ہم یہ جدو جہود جاری رکھیں گے آج کی قانونی خطہ ایک قدم ہے اس منزل کی جانب ہماری منزل یہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہو پاکستان میں آئین کا دورہ ہو اور جو لوگ آئین اور جمہوریت کو پامال کرنا چاہتے ہیں ان کو شکست ہو ہم کھڑے ہیں سیسا پلائی دیوار کی طرح ہم ہر سطح پر مضاہمت کریں گے میں آخر میں پاکستان کری کے انصاف ویمن منکی صدر کوول شازیر صاحبہ کے بھی بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں انہیں بڑا رول پلے کیا ہے یہ پریوریٹی لسٹے فائنل کرنے میں رات چار چار بجے تک یہ جاگتی رہی میرے سے وہ فائل ویسٹے فائنل کرتی رہی اور اس مقام تک لانے میں ان کا بڑا رول ہے ان کا بھی بڑا شکریہ آدھا کرتے ہیں آپ ہی اپنے خیالات کا بھی جی میں بسم اللہ الرمان رہی بولنے بولنے آرہی آرہی جی نہیں یہ آئیسی یہ نہیں تھا یہ اپیل ہے ہم نے پیٹیشن فائل کر دی تھی پیٹیشن علاو ہو گئی اس کے بعد کچھ نہیں ہے اپنے کچھ نہیں ہے ہزیر کوئی اپنے نہیں ہے بولنے بولنے بھائی بسم اللہ الرمان الرحیم ایا کا نابدو وہ ایا کا نسقین انشاءاللہ آئی آئی ٹی ٹی آئی پوری دنیا نے دیکھا کس طریقے سے جمہوریت کا استحسال کیا گیا عوام کے منڈیٹ کا خون کیا گیا اور پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کیا گیا آج اس عدالت نے اس بات تا یقین دہانی کرائی اس بات تا اقرار کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نائنصافی ہوئی عوام کے ساتھ نائنصافی ہوئی عوام ووٹر کے ساتھ نائنصافی ہوئی اور آج وہ نائنصافی دیکھیں انڈو ہوئی ہے میں شکری ادا کرتی ہوں اپنی عدالت کا کہ انہوں نے آئین کی سپیرٹ کے مطابق جمہوریت کو مستحقن کیا ہے انہوں نے مہربانی کی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس کو ووٹرز نے ووٹ دیا تھا اس کو واپس اسیملیوں تک لے کر آئے ہیں جس کو زبردستی باہر نکالا گیا تھا اب میرا اسی بڑی سپریم کورٹ سے مطالبہ ہے کہ ہمارے لیڈر کو اللیگل طریقے سے ناجائز اور جھوٹے کیسز بنا کے زبردستی قید میں رکھا گیا ہے ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے وہ سلوک کو ڈیزاب نہیں کرتے وہاں بھی انصاف کریں عمران خان کی پٹیشنز کو فورا لگایا جائے اور فوری طور پر انصاف دیا جائے میں شکریہ دا کرتی ہوں بیرسٹر گوھر صاحب کا جنہوں نے اس پورے مشکل وقت میں خواتین ونگ کا ساتھ دیا سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں اس وقت جب ہم اتنی فصائیت کا دور تھا انہوں نے یہ کیس ہماری آواز بن کے عوام کے آواز بن کے اس سپریم کورٹ کے یہ جو کورٹ نمبر ون میں اس کو عوام کی آواز بنے نیاز اللہ نیازی صاحب کا جنہوں نے سولن منڈیٹ پہ آواز اٹھائی ہمارے تمام رکلا آئے لف اور اب بلخصوص اپنی ومن ونگ کا جنہوں نے نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھی ہے اور نہ انہوں نے سیٹوں کی کبھی لالچ کی ہے لیکن وہ پاکستان کی نظریہ کے ساتھ کڑی ہیں وہ انصاف کے نظریہ کے ساتھ کڑی ہیں وہ انصاف تا بول بالا کرنے والے لیڈر عمران خان کے ساتھ کڑی ہیں آج اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے ہماری سپریم کورٹ نے آج ان خواتین کو جن کو حق بنتا تھا جن کو عوام نے ووٹ دیا ہے اس پارٹی کو وہ واپس تر عوام میں لے کر آئیے میں ان کی بہت مشکور ہوں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس امارت کا قد کارٹ بڑھ گیا ہے میں سمجھا ہوں کہ ابھی انصاف مکمل نہیں ہوا جب تک فارم سینٹالیس کے لوگوں کو یہ عوام کے منڈٹ ڈاکہ مارے ہوئے چوری شدہ منڈٹ کو جب تک بہت نہیں کرتی ہے عدالت تب تک عوام کی بالا دستی کو تصمیم نہیں ہوں جو آئین کی بالا دستی آئین بنا مجداری قانون کی جو ہے پاسداری یہ یقینی بنائی جائے یہی میں سمجھتا ہوں عدلیہ کا کام ہے عوام کو انشاءالکہ کہی ازادی ملکر رہے گی اور یہی عمران خان کا عزم ہے آج عمران خان کی جیت ہوئی ہے آج پاکستان تحری کے انصاف ہم لوگوں نے میں نے بھی اپنے آپ کو پاکستان تحری کے انصاف کا لکھا ہوا تھا ہمارے سارے وانس میں اپنے پاکستان تحری کے انصاف لکھا ہوا تھا اور ہمیں یہ پٹھیر کے الیکشن کو بھی جواب دے ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں مصطابی ہو غورا مصطابی ہو تاکہ عوام کے ساتھ جو نائد مصطابی روا کی گئی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے اور جب تک ایمان کو مخلطی نہیں ہوتی ہے بجرہ بی بی کو مخلطی نہیں ہوتی ہے ہمارے دیگر حصیلات کو مخلطی نہیں ہوتی ہے نہیں آسکتی ہے اور جمہوریت تب ہی پنتے گی جمہوریت تب ہی پھلے پھولے گی جب صحیح معنی میں یہ میڈیٹ کو نسٹور دیا جائے گا اور داکہ شدہ میڈیٹ اور عوام کی جید ہے آج ہم مشکور ہیں سبریم پورٹ کے بھی میں تمام میڈیا والو میں آپ کو اس کیمرہ کی نظر سے پوری پاکستانی قوم کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آئین پاکستان جیت چکا ہے اور وہ ہمارا قائد جو بیہینڈ دا بار ہے ایک سو سی مقدمات میں وہ ہمیشہ رول افلا کی بات کرتا ہے ہم آئین کی بلدستی اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہیں آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں آج پاکستان کا آئین جیتا ہے آج ریاست جیتی ہے بائیس کروڑ عوام جیتی ہے اور انشاءاللہ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے آپ کو جو لوگ پانکھوٹی فائیس کے جیتے ہیں رادہ سلمان اکرم صاحب ساتھ کھڑے ہیں اور ان صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو تو ایک بندہ بھی وورڈ نہیں ڈال سکتا ہمارے جو تمام عراقین انشاءاللہ سملی میں آ رہے ہیں عمران خان بھی آ رہا ہے اور فانکھوٹی فائیس کی حکومت بن رہی ہے اور اس ملک میں دوبارہ انشاءاللہ بائیس کروڑ عوام کی ریاست مدینہ بننے جا رہی ہے میں عوام کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں ہمارے پر پاکستان میں آپ سب کو یہ کہہ دوں کہ آج ریزار شید نادیا فکری کی سریعت عمران خان بھی عمران خان بھی اور دوبارہ ایسیملی میں ریزار شید کے خواہلی مالات یہی آ رہی پاکستان انصاف عمران خان آ رہا اور میں نے کہوں گی کہ آج اس سکین پورت جو انصاف کیا ہے اور امران خان کی ناموجود کی نہیں بلکہ ایک ایک لاب جو سپین کورٹ میں گونج رہا تھا وہ تھا پاکستان تحریک انصاف امران خان اور یہ سیسے پاکستان تحریک انصاف امران خان کی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد و علی محمد آپ جمعہ کا دن ہے مبارک دن ہے آپ سب سے درخواست ہے کہ دو رکعات شکرانے کی ادا کریں ایک بہت بڑی جیت ہوئی ہے اسی طرح ایک جمعہ کو امران خان صاحب پر اللہ نے بہت بڑی جیت تھی جب دو ہزار سولہ میں پانومہ کا کیس شروع ہا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں جیت تھی اور یہ ایک اور بہت بڑی جیت ہمیں اس وجہ سے ملی ہے کہ امران خان کھڑا رہا ہے اس کا کارکن کھڑا رہا ہے اور اپنا حوصلہ نہیں ہارا میں خاص کر اس موقع پہ ہماری خواتین ممبران کول شعظف صاحبہ ان کے ساتھ جتنی ہماری وومن ونکی ورکرز ہیں نادیا خٹک بی 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 کھڑی ہیں میں نے کہا سپیشل اپریشیڈ کرتا ہوں میں نے ایسا ایک مقدمہ نہیں دیکھا میں نے ایسی ایک تاریخ ایک پیشی نہیں لیکھی جس پہ یہ ہماری چھوٹی بہن موجود نہیں ہوتی تھی ساتھ میں وہ کلا جس جانب شانی سے انہوں نے کام کیا ہے اپنا ایک ایک قومی فریضہ سمجھ کے سلمان راجہ ساتھ کھڑے ہیں یہ نیاز اللہ نیازی صاحب کھڑے ہیں بیریسٹر گوھر تمام ہماری ریگرشپ سردار خوصہ یہاں پہ کھڑے ہیں سب نے اپنا کردار ادا کیا ہے اسپیشلی آئی ایل ایف اور آج آپ سب کو آئین کی یہ جیت مبارک ہو اور آج پھر پریزن وین آئے تھے آج پھر پریزن وینز کھڑی تھی یہ پریزن وین منگانے کا سلسلہ بند کرو یہ کانسٹیوشن ایوینیو پہ بڑی بڑے ٹرک لانے کا سلسلہ بند کرو یہ کانسٹیوشن ایوینیو ہے یہاں آئین کی حکمرانی ہوگی اس ملک کو کالے کوٹ نے بنایا تھا اس ملک کو ایک وکیل نے بنایا تھا ایک سیاسی کارکون نے بنایا تھا اور قیدیعظم محمد علی جناہ نے فرمایا تھا کہ سب لوگ اپنا اپنا کام کریں گے پالیسی سیویلینز بنائیں گے بھی یہ بات کی تھی کہ میں امید رکھتا ہوں ایک ایسا فیصلہ آئے گا جس سے آئین پاکستان کی جیت ہوگی جس سے دیماکرسی مضبوط ہوگی آج وہی ہوا ہے لیکن یہ کام ابھی ادھورہ ہے یہ کام ابھی ادھورہ ہے ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس کیا جائے اصل کام جو ہے میں آج قاضی فائد عیسی صاحب سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے پاس پاکستان تیریکن صاحب کی پیٹیشن پڑی ہے ایک سو چراسی تین کی آپ وہ پیٹیشن لگائیں اور اس سیلیکشن کا آڈٹ کریں ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس کیا جائے یہ آجا کام ہوا ہے آدھی کامیابی ہے ہمیں ہمارا پورا منڈیٹ اور ہمارا لیڈر بار چاہیے پچیس کروڑ عوام کو عمران خان بار چاہیے پچیس کروڑ عوام کو عمران خان فارلیمنٹ میں چاہیے پچیس کروڑ عوام کا حق ہے کہ ان کا لیڈر ان کو لیڈ کرے جب لیڈر بار نکلے گا قوم کے تمام مسائل حل ہوں گے ایک بار پھر پاکستانی قوم کو جمعت المبارک کے اس مبارک دن حق کی جیت مبارک ہو جنو اپریل کی رات اس ملنگ کے موسی اللہ نے نکلوایا تھا کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے اور باطل تو ہی مٹنے کے لیے باطل آج ایک بار پھر مٹا ہے ہر بار مٹے گا یہ محرم کا مہینہ ہے اور میں پورے پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کھڑے ہو جائے عمران خان کے ساتھ حسین کے انکار کی طرح عمران خان زندہ بار